خوش آمدیت فرنڈز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سبھی دیویندر ستیارتی کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیویندر ستیارتی یہ پیدا ہوئے تھے پنجاب کی زلہ سنگرور میں کب پیدا ہوئے تھے انیس سو آٹھ میں دیویندر ستیارتی کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے تو دیویندر ستیارتی پنجاب کی زلہ سنگرور میں انیس سو آٹھ میں پیدا ہوئے تھے انیس سو پچیس میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور ڈی اے وی کالج لاہور میں داخلہ لیا انیس سو ستائیس میں تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جگہ جگہ گھوم کر انہوں نے ہزاروں لوگ گیت جمع کیے کچھ عرصے تک دلی میں انڈین فارمنگ کی ادھارت کی انیس سو اٹھالی سے لے کے انیس سو چھپن تک آج کل ہندی کے مدیر رہے ہیں انیس سو چھہتر میں انہوں نے پدم شری کے اعجاز سے بھی نواز آ گیا تھا کب ملا تھا یعنی ایک سوال یہ بن سکتا ہے کہ دیویندر ستیارتی کو کونسا اعجاز ملا تھا تو نائنٹین سیونٹی سکس میں پدم شری اعجاز سے یہ نوازی گیا تھے ان کا انتقال کب ہوا تھا ان کا انتقال دو ہزار تین میں دہلی میں ہوا تھا دیویندر ستیارتی کا انتقال دو ہزار تین میں دہلی میں ہوا تھا دیویندر ستیارتی کی پہلی اردو کی کہانی سب سے پہلی اردو کی کہانی کونسی ہے ان کی اور بازوری بجتی رہی کیا نام تھا پہلی کہانی کا کیا نام تھا اور بازوری بجتی رہی لاہور کے مشہور رسالے ادب لطیف میں شائع ہوا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اور بانسوری بچتی رہی کس رسالے میں شائع ہوا تو ادب لطیف میں شائع ہوا جو کی لاہور کا ایک مشہور رسالہ تھا نئے دیوتا اور بانسوری بچتی رہی چائے کا رنگ ان کے افسانوی مجموعے ہیں کون کون سے نئے دیوتا بانسوری بچتی رہی چائے کا رنگ ان کے افسانوی مجموعے ہیں ان کے علاوہ دھرتی گاتی ہے دھرتی گاتی ہے میں ہوں خانہ بدوش گائے جا ہندوستان لوگ گیتوں کے مجموعے ہیں یہ کیا دھرتی گاتی ہے میں ہوں خانہ بدوش گائے جا ہندوستان یہ سب لوگ گیتوں کے مجموعے ہیں دیویندر ستیارتی نے اردو کے علاوہ ہندی پنجابی میں بھی علمی عورت بھی سرمایہ چھوڑائے ان کے افثانوں کی بنیاد دیو مالاؤں اور لوگ گیتوں پر ہے ان کا مشہور افثانہ ہے اندیو دا افثانہ ٹھیک ہے آپ سبھی اسے اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لیں گے کیونکہ آپ کے کسی بھی اردو کے کمپیٹیٹیف ایکزام میں دیویندر ستیارتی پوچھے جا سکتے ہیں موسیقی